موسیقی رینکنگ 27 میں اسطحان سے گر کر 41 میں اسطحان پر پہنچ گئی ہے 14 پوائنٹ دیش کی رینکنگ گری ہے پچھلے 5 سال میں یعنی مودی سرکار کے کاریکال میں یہ رینکنگ ڈاؤن ہوئی ہے یہ دیموکریسک انڈینگز یعنی دیش میں جمہوریت کے کس طرح کے حالات ہیں دیموکریسی کیسی ہے دیش میں اس کو لے کر ایک سروے کیا گیا تھا بریٹن کے ایک میکزین ہے اکنومسٹ نے اس کی انٹیلیجنس یونٹ نے لوگتنتر کے میعار پر ایک سروے کیا تھا جس میں بھارت 14 پائیدان نیچے کھسک گیا ہے پچھلے کافی سمیسے وپکش کے ذریعے بار بار نریندر مودی یعنی ہمارے پردان منتری نریندر مودی کے اوپر یہ حملہ بولا جاتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹر ہیں اس کے ساتھ ہی سمیں سمیں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کس طرح سے ڈیموکریسی کا قتل کیا جا رہا ہے کس طرح سے لوگ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے مودی سرکار کے ذریعے بار بار لیفٹ کے ذریعے وپکش کے ذریعے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیش کے حالات ایمرجنسی سے بھی پتر ہو گئے ہیں لیکن جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں تو مودی سرکار کے ذریعے ایمرجنسی کی یاد دلائی جاتی ہے اندرہ گاندھی کو یاد کیا جاتا ہے کہ اندرہ گاندھی کس طرح سے دیش میں ایمرجنسی تھوپی تھی اور کس طرح کے حالات ایمرجنسی کے دوران دیش کے ہو گئے تھے کس طرح سے لوگ کو گرفتار کیا گیا تھا اور کس طرح سے مہینوں یہ سلسلہ جاری رہا تھا یہ حملہ ننیدر مودی کے ذریعے ان کی پارٹی کے ذریعے ان کے منتریوں کے ذریعے بار بار بولا جاتا ہے کہ یہ یعنی ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ جب سوال کھڑے کے جاتا ہے مودی سرکار کے اوپر کہ لوگ تر تر کی ہتیا ہو رہی ہے لوگ بولنے کی لکھنے کی سوچنے کی آزادی نہیں ہے جب اس طرح کی بات کہی جاتی ہے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ لوگوں سے زبادستی کچھ چیزیں کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ حملہ کیا جا رہا ہے کہ کون کیا کھائے کون کیا پہنے اور کون کس طرح سے رہے جب اس طرح سب چیزوں کو لے کر کے ہنگامے کے جاتا ہے آروپ لگائے جاتے ہیں مودی سرکار پر بیجی پی سرکار پر تو بار بار مودی سرکار کے ذریعے اس طرح کی چیزیں جو کانگریس کے زمانے میں ہوئی ہیں ان کو یاد کرایا جاتا ہے تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا اگر اندرہ گاندی نے کوئی غلط کام کیا تھا کیا اندرہ گاندی کے ذریعے اگر ایمرجنسی جیسی غلط چیز تھوپی گئی تھی جس کو لوگ اچھا نہیں مانتے ہیں تو کیا اس نے یہ سیٹیفیکٹ دے دیا کہ مودی بھی ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ان کے پدھچن پر چلتے ہوئے اس طرح کا فیصلہ کریں لوگ کے سوچنے کی بولنے کی اور لکھنے کی آزادی پر انکش لگائیں جس طرح سے بار بار یہ دیکھنے میں آتا ہے ابھی جس طرح سے کچھ بدھی جیویوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اس میں سپریم کورٹ نے انٹروین کیا معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا اور اس کو ان کو نظر بند گھروں میں کرنا پڑا کورے گاؤں کا جو معاملہ تھا جس کو لے کر لوگوں کے اوپر آروپ لگائے گئے کہ ان کا تعلق نقصالیوں سے ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو کسی طرح سے راہت دی اور وہ جیل جانے سے بج گئے اس کو لے کر بہت زیادہ حملہ بولا گیا موڈی سرکار پر کہ لوگ تنتر کی حتیہ کی جا رہی ہے لوگ بول نہیں سکتے لوگ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے لوگ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کئی بابلے ایسے سامنے آئے جس میں یہ بات کہی گئی کہ ایڈی اور آئی بی اور اس کے ساتھ ہی سی بی آئی کا جس طرح سے استعمال موڈی سرکار کے ذریعے کیا جا رہا ہے وہ وپکش کی نیتاؤں کو ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے سمیں سمیں پر لوگوں کو موڈی سرکار ڈرانے کر کے ان کو خاموش کرنے کی کوشش کی کرتی ہے تو یہ جس طرح کا یہ انڈیکس جو آیا ہے جو یہ ریپورٹ آئی ہے کہیں نہ کہیں موڈی سرکار کے اس پورے ماملے کے اوپر سوالے نشان کھڑا کرتا ہے کیونکہ جس طرح سے چودہ پائیدان پیچھلے پانس سال کے دوران موڈی سرکار کے دوران چودہ پائیدان یہ انڈیکس ڈاؤن ہوا ہے جو پہلے ستائیس میں نمبر پر تھا اور اب وہ اکتالیس میں نمبر پر پہنچ گیا ہے ایک چیز اور میں آپ کو بتانا جاؤں گا سروے میں جو سوال کیے گئے تھے ایک سوال یہ تھا کہ جو ہمارا ووٹنگ سسٹم ہے جو ہمارا الیکشن کا جو پورا میکننزم ہے وہ کس طرح کا ہے اس پر کتنا لوگ بھروسہ کرتے ہیں خاص طور سے جس طرح سے پیچھلے پانس سالوں کے دوران جو اسٹیٹ الیکشنز ہوئے ہیں کچھ لوگ سبا کے الیکشن بھی جو ہے کچھ سیٹوں پر ہوئے ہیں زمنی امتخابات تو ان سب میں جس طرح سے بار بار بھی بکٹ کے ذریعے یاروپ لگایا گیا کہ ای وی ایم کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اس کو ٹیمپر کیا جا رہا ہے اس کو ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے اور کئی جگہ جس طرح کے ویڈیوز آئے اس میں ہی ثابت ہوا کہ کوئی بھی بٹن دوائیں اور ووٹ جو ہے وہ مودی سرکار کو ووٹ جو ہے وہ وی جی پی کو جا رہا ہے تو اس کے بعد کئی بار اس پر سوچنے پر لوگ مجبور ہوئے جس طرح سے ایکسپرٹ نے بھی مشین کو ہیک کر کے کئی بار ویڈیو جاری کیے کہ کس طرح سے اس میں ایک چھوٹی سی چپ لگا کر کے اس کا پورا کنٹرول موبائل کے ذریعے اپنے ہاتھ میں لے جا سکتا ہے ووٹ کو کس طرح سے کم بڑھتی کیا جا سکتا ہے تو اس پر کئی طرح کے سوال کھڑے کیے گئے کانگریز کئی بار الیکشن کمیشن گئی وہاں پر شکایت کی کچھ چیزیں ان کے سامنے پیش کی ان کو بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ کس طرح سے اس کے ساتھ مینوپلیٹ کر رہے ہیں تو اس کو لے کر ایک سوال کیا گیا تھا کہ جو پورا یہ سسٹم ہے جو ووٹنگ پروسس ہے اس سے عام جنتہ کتنی خوش ہے اور کتنا اس میں یہ مانتی ہے کہ ای وی ایم میں مینوپلیٹ کیا جا سکتا ہے دوسرا سوال تھا مول ادھکار جو ہمارے بیسک ادھکار ہیں ان کو کتنا لوگ ان کو انجوائے کر پا رہے ہیں کتنا ان کو لوگ ان پر عمل کر پا رہے ہیں ان کو آزادی کے ساتھ جی پا رہے ہیں اس کو لے کر ایک سوال تھا اس پورے جو سروے ہوا تھا اس کے علاوہ ڈیموکریسی اور راجنیتی کو لے کر بھی کچھ سوال تھے کہ ڈیموکریسی کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور ہندوستان میں ڈیموکریسی کی کیا حالت ہے تو اس طرح کے چار پانچ چیزیں تھیں جن کو لے کر یہ سوالات کا ایک جو ہے پیپر تیار کیا گیا تھا سوالات کا ایک جو ہے خاکہ تیار کیا گیا تھا اور اسی پر لوگ اسے سوالات کیے گئے اس سروے میں اور اس کے بعد ہی نتائج سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ایک اور دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس سرکار میں پچھلے پانچ سالوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی آپ پیٹرول پم پر پہنچتے ہیں اور اپنی گاڑے میں پیٹرول ڈلواتے ہیں نظر آتے ہیں اور کچھ مہیلائیں گیس سیلنڈ کے ساتھ نظر آتی ہیں اور اس میں سلوگن ہوتے ہیں کہ موڈی جی نے ان کی روز مرہ کی زندگی کو کتنا آسان کر دیا یعنی پہلے وہ لکڑی سے آگ جلا کر کے یا اپلا جلا کر کے روٹی پکاتی تھی کھانا پکاتی تھی لیکن اجوالی اوجنا کے ذریعے ان کی بہت ساری دقت ختم ہو گئی اب وہ اپنا وقت اپنے بچوں کو دے پاتی ہیں اپنے بچوں کو پڑھا پاتی ہیں اپنے ہزبین کو دے پاتی ہیں اپنے پریوار کو دے پاتی ہیں اس طرح کے سلوگنز لگا ہوا جو ہے بورڈ آپ کو دکھائی دیتا ہے جس کو لے کر کئی وار کٹاکش بھی کی جاتی ہے کہ کس طرح سے پیٹرول پمپر موڈی سرکار موڈی جی یہ مزاک اڑا رہے ہیں کہ پیٹرول دیکھو ہم نے کتنے اوپر پہنچا دیا اور جس طرح سے رام دیو نے یہ کہا تھا کہ 35 روپے میں پیٹرول ملے گا اگر موڈی سرکار آتی ہے تو میں بات کر رہا تھا اجوالی اوجنا کی ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے پانس سالوں میں سب سے زیادہ پبلیسٹی موڈی سرکار نے اسی اوجنا کی کی ہے اجوالی اوجنا اکثر جب موڈی سرکار اپنی سپیچ دیتے ہیں یا کئی بار جب وہ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں الیکشن کی ریلیوں میں ہوتے ہیں یا جو ان کا ایک پروگام آتا ہے منتر پروگام من کی بات اس میں وہ مہیلاؤں سے بات کرتے ہیں مہیلاؤں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اجوالی اوجنا کے ذریعے آپ کی پریشانی کو دور کیا اور کچھ مہیلائیں سامنے بھی آتی ہیں ٹی وی پر وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے ہماری زندگی آسان ہو گئی جس طرح سے ایک اپیسوڈ آیا تھا کشمیر کے کچھ مہیلاؤں کے ساتھ مہیلاؤں نے بات کی تھی اور انہوں نے جس طرح سے اجوالی اوجنا کی سراحنہ کی تھی لیکن اس کو لے کر اس اوجنا کو لے کر جس کی سب سے زیادہ پبلسٹی کی گئی ہے جس پر سب سے زیادہ پبلسٹی پر پیسہ خرچ کیا گیا ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے مہیلاؤں سرکار کے ذریعے کہ کروڑوں سلنڈر اس اوجنا کے تحت غریبوں میں اور مستحقین میں جو اس کے حق دار تھے جن کے پاس چولا نہیں تھا گیس نہیں تھا وہ ان تک پہنچایا گیا ہے لیکن اس کی جو ریپورٹ آئی ہے وہ بہت چونکانے والی ہے اس ریپورٹ میں یہ خلاصہ ہوا ہے کہ اجوالی اوجنا سے لوگ فائدہ تو اٹھائے بہت سالے لوگ اس اوجنا سے لاب اٹھا رہے تھے لیکن جو ایک سلنڈر مدی سرکار کے ذریعے بھرا ہوا دیا گیا اس سلنڈر کے بعد لوگ اس سلنڈر کو ریفل نہیں کرا پا رہے ہیں ریفل کرانے کی ان کے پاس اتنی چھمتہ نہیں ہے کہ اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ غیر سبسیڈی کا سلنڈر خرید پائیں اور اس کو ریفل کرا پائیں تو دوبارہ انہیں اپنا چولا جلانا پڑ رہا ہے دوبارہ وہ اسی روز مرہ کی زندگی پر لوٹ آئی ہیں جیسے وہ چولا جلاتی تھی لکڑی جلاتی تھی یا اپلے کا استعمال کرتی تھی وہ اب دوبارہ سے اس پر لوٹ آئی ہیں ایٹی فائب پرسنٹ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنا سلنڈر دوبارہ انہوں نے فل نہیں کرایا دس سے پندرہ پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں انہوں نے اپنا سلنڈر فل کر آیا ہے آخر سلنڈر فل کیوں نہیں کرا پائے اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اسی اوجنا کے تحت جو سلنڈر اور گیس کا کنیکشن جو دیا جا رہا ہے وہ سولہ سو روپے سے لے کر دو ہزار روپے تک کا ہے اور اس کے ساتھ یہ کلوز لگایا گیا ہے جو سبسیڈی ایکاؤنٹ میں آتی ہے یعنی آج کل جب ہم سلنڈر خریدتے ہیں تو جب سلنڈر لے کر ایک دلیوری بائے پہنچتا ہے تو اس کو تقریبا ساستو ساڑھے ساستو روپے اس کو دہنے پڑتے ہیں ایکزیکٹ ایماؤنٹ ابھی مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن اتنا ایماؤنٹ دھانا پڑتا ہے جس میں سے قریب تین سو روپے یا تین سو سے کچھ کم جو ہے وہ سبسیڈی کے طور پر ایکاؤنٹ میں واپس آتے ہیں لیکن اس ہی اوجنا میں لابیارتی تک کنزیومر تک وہ تین سو روپیا نہیں پہنچتا کیونکہ سرکار نے یہ سکیم لگائی ہے کہ جب تک یہ سولہ سو روپیا یا دو ہزار روپے سولہ سو سو بیچ دو ہزار کے بیچ کا یہ سلینڈر ہے کسی کو سولہ سو روپے میں ملنا ہے کسی کو دو ہزار روپے میں ملنا ہے تو جب تک یہ ایماؤنٹ ان کے اس سبسیڈی کے ایماؤنٹ سے نہیں کٹ لیا جاتا تب تک ان کی سبسیڈی ان کے ایکاؤنٹ میں نہیں پہنچے گی تو یہی وجہ ہے کہ لوگ بینہ سبسیڈی کا سلینڈر خرید پانے میں جو ہے مجبور ہیں نہیں خرید پا رہے ہیں اور اسی وجہ سے ایٹی فائب پرسنٹ لوگ اس یوجنہ کا کو ایڈ اپ تو کیا ہے انہوں نے سلینڈر تو لیا ہے لیکن دوبارہ اس کو ریفل نہیں کھلا پا رہے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ جس یوجنہ کو لے کر موڈی سرکار اپنے پیٹ تھپ تھپا رہی ہے اور بار بار اس یوجنہ کو لے کر یہ کہا جاتا ہے دو یوجنہیں موڈی سرکار کے ذریعے بار بار کہہ جاتی ہے ایک تو ٹوائلیٹ اور دوسری اجوال یوجنہ اور سب سے زیادہ پرچار انہی دونوں جو ہے یوجنہ اور ان دونوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اجوال یوجنہ کا کیا گیا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ یوجنہ پوری طرح سے موڈی سرکار کی فلاغ ہو گئی ہے اور جس طرح سے بار بار وپکش کے ذریعے ہم نے بولا جاتا ہے کہ موڈی سرکار سب پروپرگنڈا کر رہی ہے صرف الٹی سیدھے آنکھڑے لوگ تک پہنچا رہی ہے کبھی موڈی سرکار کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ سوہ سو کروڑ لوگ اس یوجنہ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دیش کی آبادی کتنی ہے وہ سب کو پتا ہے کہ اتنی آبادی دیش کی ہے تو کہیں نہ کہیں آنکھڑوں سے کھیل کرنے کی کوشش موڈی کے ذریعے موڈی سرکار کے ذریعے بار بار کی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسی چیز کو لے کر جس طرح سے ممتہ کی ریلی میں بھی حملہ بولا گیا کہ آنکھڑوں کے ساتھ کس طرح سے کھلوار کیا جاتا ہے غلط آنکھڑے کس طرح سے پیش کیا جا رہے ہیں جو کبھی بھی کسی سرکار میں نہیں ہوا شکریہ آپ کو ہمارے پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیں ہماری ویڈیو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ آپ تک پہنچ جائیں